میں ہوں پروفیسر مومتاز علی اور تیرین لٹریچر این ایج کی چینل سے آج میں آپ لوگ اسے بات کروں گا مارڈرنیزم ایز ای لٹریری مومنٹ کہ یہ جو مارڈرنیزم ہے اس کے یہ سٹارٹ کب سے ہوئی ہے یہ ختم کب ہوئی اس کے اندر کون کون سے بڑے نام آتے ہیں یعنی تھنکرز کون کون سے اس میں بڑے آتے ہیں رائٹرز ان میں بڑے کون کون سے نام ہے کوئٹ کون سے ہیں ڈرامٹس کون سے ہیں نوولسٹ کون سے آتے ہیں اس میں ساتھ اس کے مین ٹیمز ہیں جن کو یہ ساتھ لے کے چلتا ہے پھر جو مارڈرنیزم ہے اس کے ضرورت کیوں فیل ہو گئی یہ کیوں ایسے چال پڑا تھا کہ اس کو ایک مارڈرنیزم کی اقتار میں جو ہے وہ چلنے پڑے پھر یہ کس طرح سے مارڈرنیزم میں چیزوں کو سسٹم کو لیا گیا تھا سوشل سسٹم کیسے لیا گیا پولیٹیکل کیسے لیا گیا ریلیجیز کو کیسے لیا گیا پھر لوگوں کے سوچنے کا انداز کیسے بدلاز ہر چیز کے بارے میں کویسٹن لوگوں نے کیسے کرنے شروع کر دیئے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لٹریری مومنٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرے چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن پہ دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آئیے جلتے ہیں موڈرنیزم ایز لٹریری مومنٹ کی طرف تو نائنٹین ٹوئنٹی فور میں مسٹر بینے اینڈ میسز براؤن کے نام سے ایک ایسے ورجینیا گولف نے لکھا تھا اور اس میں اس نے جو ایک بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ آن آر بی فور ڈیسمبر نائنٹین ٹین ہومن نیچر چینج تیعنی دس نائنٹین ٹین دسیمبر نائنٹین ٹین سے اس وقت یا اس سے پہلے ہومن نیچر چینج ہوگی اب یہ اگزیکٹ ڈیٹ اس کو اب جب بتائی جاتی ہے تو یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اگزیجریشن ہے لیکن اگر ہم اس کو اگزیجریشن سے علاوہ بھی دیکھیں تو وہ آگے جا کے کہتی ہیں کہ جب ہومن نیچر چینج ہوتی ہے تو پورا سماج چینج ہوتا ہے پولیٹکل سسٹم چینج ہوتا ہے مورل سسٹم چینج ہوتا ہے ایتکل سسٹم چینج ہوتا ہے سوشل سسٹم ہوتا ہے ویلیو چینج ہوتا ہے فیملی کا سسٹم چینج ہوتا ہے ہر چیز چینج ہوتا ہے اور جب ہر چیز چینج ہو رہی تھی تو اسی تبدیلی کو مارڈرن aицم کھا جاتا ہے اور اس کی روٹس جو ہے وہ late 19th century میں اس کی روٹس پائی جاتی ہیں اور یہ جو اگر first modern age بات کریں تو وہ تو شاید جو آپ کا ایج آف چوچسر ہے اس کو بھی فسٹ مارڈرن ایج کا آ جاتا ہے چونکہ اس میں پوری سوسائٹی کو ایکسپوز کر دیا تھا پھر آگے ہم آئیں رنانسان میں تو رنانسان کو بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فسٹ مارڈرن ایج شاید یہ ہے لیکن ہر ایج اپنی اپنی جگہ پر مارڈرن ہوتی ہے لیکن مارڈرن ازم یہ ایٹین سکسٹی سے یہ شاید شروع ہوا تھا اور آگے جو ورڈ وار ٹو جب ہوئی تھی تو تب جا کے یہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی جو اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں اس کی طرف ہم جائیں تو اس میں آپ کے پاس نیٹشے ہیں داروین فرائیڈ کال مارکس آئنسٹین اب نیٹشے نے جو ہے نا وہ جیسے کہہ دیا تھا کہ گارڈ اس ڈیڈ اب جب گارڈ اس ڈیڈ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گارڈ اس فیل تو سسٹین اومینٹی means religion اس فیل تو سسٹین اومینٹی تو religion یہاں پر question ہو گیا تھا اور یہ نیٹشے کا اس کی وجہ سے پھر جو ہے داروین داروین نے کہہ دیا کہ من جو ہے یہ ڈیویلڈ فارم ہے جانوروں کی تو جو انسان کے ساتھ ایک خوبصورت قسم کا sanctity تھی جو ایک تقدس تھا وہ ختم ہو گیا یہ crown of creation نہیں ہے فرائیڈ نے آکے پھر آپ کا psycho analysis دیا تو اس نے کہا کہ انسان اپنے آپ کو جتنا سمجھتا ہے rational وہ اتنا نہیں ہوتا اور اس کے بہت سارے کام conscious کے بجائے unconscious ہوتے ہیں کارن باست میں جو ہے اس نے کہ سب سے پہلے جو آپ کا نظام تھا capitalism کو اور اس کو کہا کہ یہ ایک نا fake قسم کا نظام ہے پھر اس کے بعد آئنسٹین نے کہا تھا کہ nothing is permanent کوئی truth نہیں absolute ہر چیز relative ہے اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں یہاں پر ہر چیز کو question کیا جانے لگا تو نتیجہ کیا ہوا جس کو ہم modernism کہتے ہیں اور پھر یہ یورپ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا یعنی اور اس میں نہ یہ صرف عدب میں نہیں بلکہ science, philosophy, psychology, anthropology, painting, music, sculpture سب میں اس کے اثرات ملتے ہیں اور پھر یہ یورپ کے جو beginning in Europe's capitals اور خاص کر کے primarily یہ لندن, میلن, بارلین, سینٹ پیشتس برگ اور پھر خاص کر کے لاس پر یہ پیرس میں بھی پہنچیا تھا پھر وہاں سے یہ مو کرتا ہوا یونائٹڈ سٹیٹس اور جو سوٹھ افریقہ میں پہنچ گیا تھا وائیڈ واروان کے بعد اب اس میں جو بڑے بڑے ہمارے پاس نام ہیں اس میں اگر ہم جو رائٹر بڑے بڑے ہمارے پاس ملتے ہیں وہ ہمارے سب سے پہلے جیسے آتھرز میں ہم جائیں تو ٹی ایس ایلیت ہے وہ ایک ایسی ایسٹ بھی ہیں پلے رائٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پوائٹ بھی ہیں تو پوائٹی میں اس کے پاس جو سب سے ویسٹ لائن اور پھر جو ہے اس کا لاؤ سانگ آف جے الفرڈ پروف راگ آگے ہم جائیں تو ہمارے پاس ویلیم فاکنر ہے فاکنر کا نام دس سونڈ اینڈ فیوری اور ایز ای لے ڈائیں یہ بہت مساہد ناول ہیں پھر ہم جاتے ہیں اگر اسکارڈ فیڈز جیرل کی طرف تو گریٹ گیٹس بھی ایک بہت تھی خاص قسم کا کام مارڈنیزم کا پھر ہم ہیمنگ ایک کو لیتے ہیں بڑے آتھرز میں تو یہ اس کا فیر ویل ٹو آمز ہے دسان آل سو رائزز ہے اور یہ جو پھر پویٹس کی دنیا میں چلے جائیں تو دبیو بی ڈیٹس آئے گا آپ کے پاس دس سیکنڈ کمینگ اسیلنگ تو بیزنٹیم پھر ایزرہ پاؤنڈ فادر آف لٹری مرڈنیزم آئے گا اے بی سی آف ریڈنگ اس کا اہم قوم ہے اور جو اس نے میک اٹ نیو ایک تھیری دیتی اس نے جیم جائز کا نام آئے گا جنہیں آثورز اور بکس میں آپ کو بتا رہا ہوں جیم جائز اس میں امپارٹنس آف بی ایم اپورٹر آف آرٹس ایز ای جانگ مین پھر ورجینیا وولف تو دہ لائٹ ہاؤس میسیس ڈیلووے دہ وائے جاؤٹ ڈی ایچ لارنس سنز اینڈ لورز اور جو اس میں جو ہے آپ کے پاس دہ رینبو اور ویمن ان لاؤو یہ ایک تریالوجی اس کی آتی ہے ای ایم فرسٹو کا نام آتا ہے پیسی ٹو انڈیا کے حوالے سے جوزف کانڈر لارڈ جیم اور ہارٹ آف ڈاکنس کے حوالے سے اس کا نام آتا ہے اور گائٹ روٹس ٹین کی طرف آئیں تو ٹینڈر بٹنز یہ کلیکشن آف پوئم ہیں جو بہت مشہور ہیں اب ہم موگ کرتے ہیں اس کے جو تھیمز ہیں ان کی طرف تو تھیمز میں جو سب سے پہلے تھیمز کا آتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلینیشن یعنی ایلینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا بیگانگی فیل کرتا ہے چیزوں کو کون نہیں کر پاتا یا چیزوں کے ساتھ اپنی جو ریلیشنشپ ہے جو اگزیسٹنس ہے اس کو پرپس لیس پاتا ہے اس میں کوئی اس کو دلچسپی نہیں اس کو ایلینیشن کہتے ہیں جیسے ایپورٹ ایٹ آف دی آرٹیسٹ ایز یانگ مین اس کے اندر جو کریکٹر ہے ہیرو ہے وہ اس کا شکار ہے پھر ورڈیونی اگورٹ کی طرف جائیں تو اس کی ہیرو ہیں وہ ڈبل ہی ایلینیٹڈ ہے ایک تو ویمن ہے اس وجہ سے ایلینیٹڈ ہے دوسرا وہ کیونکہ سیکس کی وجہ سے ان کو جنڈر کی وجہ سے ان کو ایڈیوکیشن پالیٹکس اور ان چیزوں میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے پھر اس میں فرگمنٹیشن کا تیم ملتا ہے مینٹل فرگمنٹیشن ہے سوشل فرگمنٹیشن ہے پولیٹیکل فرگمنٹیشن ہے فیملیل فرگمنٹیشن ہے ہر چیرہ سے ایلین لکھنے میں بھی پرگمنٹیشن جیسے سٹیم آف کانشیس اس میں لکھتا ہے سرچ فار ٹروت کیونکہ یہ پرپس آف لائیو کو ڈوٹ کیا گیا تھا پھر سرچ آف ٹروت نئے نیٹ ٹروت جو ان کو لائیا گیا تھا پھر اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ابجیکشن ٹو ریلیجن تھا اور اس میں سب سے بڑا جو ریلیجن جس پر بڑییکشن کیا جا رہا تھا وہ یہی تھا جس کو آپ کرسچینٹی کہتنی ہیں پھر افیکس آف وار اور کیونکہ یہ اس دور میں مارڈنیزم جو ہے یہ جو سٹریس ہوتا ہے جو ٹراما ہوتا ہے وار کا اس پر تو پھر اس نے وار نے پولیٹکس کو کیسے کیا ریلیجن کو کیسے متاثر کیا دوستی کو کیسے کیا سوشل سسٹم کو کیسے کیا آپ کی مارل ویلوز کو کیسے افیکٹ کیا آپ کے پولیٹکل سسٹم کو کیسے چیزوں کو کیا یہ ساری چیزیں پھر اس نے ان میں کوسٹنز کرنے شروع کر دی تو وہ افیکٹ ہو پھر اس میں ہر چیز کوسٹن کی جاتی تھی انالائز کی جاتی تھی پھر یہ جو ٹیکنالوجی کے اس میں بہت زیادہ جیسے اٹھار سو ساٹھ میں جب یہ شروع ہوا تھا مارڈنیزم تو اس وقت یہ خواب ہوتا تھا کہ ایک منٹ میں ایک میل سفر کرنا موونگ پکچرز اور یہ بجلی سے کرن جو تاروں سے کرن تو گزر جاتا تھا لیکن بغیر تار کے آپ اپنی بات دوسری تک کچھ آ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تھا پھر جب نائنٹی ٹھورٹی کا ٹائم آیا جس جب یہ بار جس کو مارڈنیزم کہتے ہیں تو یہ سارا کچھ پاسیبل ہو چکا تھا موونگ پکچرز اور پھر مور دن ہنڈرڈ ملائل کہ اب جتنا بھی لیٹریچر پڑھ لیں اس میں یہی آتا ہے کہ ڈس آرڈر کو آرڈر میں تین کی جاتا ہے اور اگر آپ ایزرا پونٹ سے پوچھے وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو یہ کہتا نظر آئے گا کہ میک اٹ نیو میک اٹ نیو کا مطلب یہ ہے کہ ڈس آرڈر کو آرڈر میں تبدیل کرنا ہے کچھ نیاج اس میں تبدیل ہونے جا رہا ہے سارا کچھ تو یہ سارا کچھ جو موڈرن نیزم کی عوالے سے ہے اور اس کو ایک لٹریری تھیری میں بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے لیکن یہ ایک لٹریری مومنٹ بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو اتساند ہے تو لائک اور شیئر کریں اور تھینکس فار وائک